Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about cytoskeleton. First year کی بیالوجی سے cytoskeleton ٹاپک ہے. اس کو آج ہم FSE First Year Ticks Book کے مطالق one by one word discuss کرتے ہیں. So آتے ہیں اس word کی طرف کہ یہ اس word کا مطلب کیا ہے. اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اس word کا مطلب ہوتا ہے سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سائٹو کا مطلب ہے سیل سکیلٹن کہتے ہیں فریم ورک فریم اس کو ہم نام دیں گے that is called frame فریم ورک فریم ورک آف دا بوڈی فریم ورک آف دا بوڈی اس کال ورٹ اس کال اس کالل فریم ورک آف دا بوڈی اس کال اس کیلٹن یہاں پہ سائٹو سکیلٹن ہیں تو ہم کہتے ہیں سکیلٹن of the sill اس کال ورٹ سکیلٹن of the sill اس کال لٹسکیلٹن اور انسٹ او یہاں باد دا چیلٹن آف دا سیل آف دا سیل اس کال ورٹ اس کالل سائٹو سکیلٹن اور وی میں آرسو کال ڈیٹ فریمورک آف ڈا سیلس کال سارٹوسکیلٹن تھوڑا سا اس کی آہ ہسٹری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں ہسٹری کی آر وی کین سے ڈسکوری کی بات کر لیتے ہیں ڈسکوری تو یہ سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا تھا سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ تھا آہ جس کا نام تھا کولٹ کولڈ زوپ کولڈ زوپ جو نا کولڈ زوپ جو ایک سائنٹسٹ تھا جنہوں نے سب سے پہلے اس کی آہ تارف کروایا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں انہوں نے کیا کیا تھا مایکروسکوپک سٹیڈیز کر رہا تھا سلکی کس چیز کی مایکروسکوپک سٹیڈی کر رہا تھا مایکرو مایکروسکوپک سٹیڈی کر رہا تھا اب سلکی اور یہ ہمیں سجسٹ کرتا ہے کہ سلکی اندر کون سا چیز ہے the existence the existence existence of an organized and organized organized fibrous fibrous network of network of microtubules microtubules ہے کاپیں cytoplasm of eukaryotic cell cytoplasm of eukaryotic cell eukaryotic cell تو یہ سب سے پہلے کس نے اس بات بتا دی سب سے پہلے کوڈ زپ نے کہا کہ سلک اندر فائبرس داگے ہیں وہ کون سے فارم ہے مایکروسکوپک کے فارم ہے تو اس کو اس نے کیا نام دیا تھا cytoskillen کا نام دیا تھا پھر دوسرا scientist آیا اس کا نام تھا kohen کون آیا scientist کا نام تھا kohen kohen آیا 1977 میں اور انہوں نے electron microscope کے انہوں نے code zip کے view کو دیکھ لیا view mean جو اس نے بات کی وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے بٹ اس نے طولہ سا اور modify کر لیا اس نے کہا کہ cytoplasm میں eukaryotic cytoplasm میں cytoplasm میں cytoplasm میں eukaryotic cytoplasm میں cytoplasm میں آپ کو کون سی چیزیں مل جائے گا آپ کو ملے گا fibris network of cytoskeletal کون سا چیز ملے گا fibris 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 کون سا چیز ہوگا fibris network network of cytoskeletal cytoskely skeletal skeletal ملے گا کس چیز کہو وہ fibris network of cytoskeleton ہوگا کس چیز کہ ہوگا different یہاں پہ کہہ دے different types of different types of types of microtubules ہوں گے یہ cytoskeleton کہا سے کس چیزے بنا ہوگا یہ بنا ہوگا different types of microtubules micro اس کا نام ہوگا microtubules micro microtubules اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا microtubules microtubules یہاں سے اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کا نام ہے microtubules 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 کا نام ہے microtubules اب سمپلی سے بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق تھا ان دونوں نے یہ فرق سے کہا تھا کہ جو سو سے پہلا جو کوٹزب نے کہا کہ سل کے اندر fibrer fibrer structure ہیں اس کو ہم نے کہا اس نے کیا نام دیا سائٹوسکرن پھر اس کے بعد جو کوئن آیا اس نے کہا کہ یہ جو microtubules یہ بسکلی تین طرح کے ہیں ایک کا نام ہے microtubules دوسرے کا نام ہے micropilaments اور تیسرے کا نام ہے intermediate filaments تو ان تینوں نے انہوں کیا کہا discover کر دیا اب تورا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے اور پھر ہم ایک ایک دیفرنس بھی پڑھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے تو حسین ہم یہاں پہ دیکھ لیتیں کہ اس کا جو سلم ہے اس کیا structure کس طرح ہے تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں نا کہ for example یہ آپ کے پاس سلم ہے یہ اگر ہم دیکھ لیتیں یہ اس طرح سلم ہوتا ہے اور اگر ہم تو حسین ساتھ اگر دیکھ لیتیں یہاں سے یہاں سے دیکھ لیتیں تو ہم اگر بات کر لیتیں یہاں سے تو یہ آپ کے پاس کون سا structure نظر آئے گا یہ آپ کے پاس نظر آئے گا یہ آپ کے پاس پلازما میں برین ہو گیا پلازما میں برین ہو گیا اور پلازما میں برین کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو سب سے کیوں اس نے کہا کہ اس میں تین کوہن نے کہا کہ اس میں سے تین طرح کی ٹیبیوز پائے جاتے ہیں نمبر فرس ٹیبیوز کا اس نے کیا نام دیا وہ میں یہاں سے ڈرو کر کے سمجھاتا ہوں کہ فرزم پر یہ آپ کے پاس سل ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ اس کے اوپر ڈاٹ یعنی رائیوزوم موجود ہے اس کو اس نے نام دیا اور انڈوپلازما کریٹکولم کا نام دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ دیکھ لیے تو اس کا سائز توڑا سا موٹا ہوگا یہ ایک ٹیو بیوڈ ہوگا اس کی سائز کی بعد اب میں کر لوں گے اس کا نام ہوگا مایکرو ٹیو بیوز اس کا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویزیکلز بھی پائے جاتا ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ویزیکلز بھی پائے جاتا ہے ویزیکلز کے ساتھ ساتھ اگر آگے دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے یہاں پہ اور سٹرکچر پائے جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اگر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اور سٹرکچر میں جائے گا جس کو ہم نام دیں گے کہ اگر دیکھ لے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائٹو کانڈریہ اس کو ہم کیا نام دیں گے مائٹو مائٹو کانڈریہ کانڈریہ کا نام دیتے ہیں اور مائٹو کانڈریہ سے یہاں سے تھوڑا سا اس طرح کی سٹرکچر نگلے ہوں گے اس طرح کی اور اس کی ڈائی میٹر تھوڑا سا کیا ہوگا تھوڑا سا درمیان ہے درمیان ٹائپ ڈائی میٹر ہوگا یعنی اگر اس کی ڈائی میٹر دیکھ لیں تو یہ ٹوانٹی فائف نینو میٹر ہے نینو میٹر اور یہ کیونکہ چونکہ ہے ڈائی میٹر اس کا ہے اس کو ہم نام دیں گے انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ آہ فیلمنٹ کہتے ہیں فیلمنٹ فیلمنٹ کہتے ہیں ان کی جو سائز ہے اس کو انٹر میڈیٹی سے کہہ ان دونوں کے درمیان ہے تو اس کی سائز ہے ایٹ اس کی سائز ہے ٹین ٹین نینو میٹر ہے نینو میٹر اس کے سائز ہے اور اسے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کو اور آہ تین لائک ٹیبیوٹز مل جائے گا ایس طرح کی ایس طرح تین لائک ٹیبیوٹز ہے اور ان کی سائز جو ہوگا وہ کتنا ہوگا یہ جو دیکھو یہ سائز آپ کو ملے گا کتنا اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو فیلمنٹ مائکرو فیلمنٹ اس کی جو سائز ہے وہ ہے سیون نینو میٹر اس کی سائز کتنا ہے سیون نینو میٹر اب آپ کو اس کو فیسی ٹکس بک کے مطالق ہی پڑھ لیتے ہیں بٹ آپ کو ان تینوں کی یہ ضرور اس طرح ٹیج ہوتا ہے یہ سارا اس طرح بڑا ہوا ہوتا ہے یہ سارا اس طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹر آہ وہ انٹیگریشن ہوتا ہے بٹ آپ نے یہ توڑا سا سائز میں بڑا اس نے مائکرو ٹیبیولز کہتے ہیں پہر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں توڑا سا درمیان سائز والا ہے تو اس سے ہم اس کو انٹرمیڈر فیلمنٹ کیوں کیسرا وہ توner ہوتا ہے اور تین ہے اس کو انٹرمیڈر فیلمنٹ کہا دیں سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں یہ نماز کے پر کہ اب سائBro سائٹو کمپوزیشن کے بارے میں بڑھ لیتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن کچھ یوں ہے اگر ہم سائٹو سکیلٹن کی کمپوزیشن دیکھ لیں سائٹو سکیلٹن کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی کسی سے بنا ہے یہ بیسیکلی ہے ڈیفرنٹ پروٹین سے بنا ہے ان میں سے بیسیکلی کیا ہے پروٹینز ہے ان میں سے بیسیکلی کیا ہے پروٹینز ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں مایکرو ٹیوبیولز تو یہ کسی سے بنا ہے مایکرو ٹیوبیولز بنا ہے کون سے پروٹین سے ہے ٹیپولین پروٹین سے ہے ٹیپولین ٹیپولین پروٹین سے بنا ہے اب اگر ہم بات کریں گے آہ کون سے مایکرو پیلمنٹ تو یہ کون سے پروٹین سے بنا ہے اس پروٹین کا نام ایکٹین تو یہ بھی پائے جاتا ہے اگر ہم انٹرمیڈر فیلمنٹ کی بات کریں گے تو یہ کونسے پروٹین سے بنایا ہے کیراتین جو بالا میں اور نیل میں موجود ہے دے کیرا اور اس کا نام ہے کیراتین پروٹین کا نام اس کو کہتے ہیں اس علاوہ آپ کے بک میں اور پروٹینز گون ہے جو بیسیکلی مسل میں پائے جاتے ہیں مسل میں کونسا پروٹین پائے جاتا ہے ایکٹین ہے دوسرا مایوسن ہے مایوسن ہے اس علاوہ ٹروپو آہ ٹروپو میسن ہے میسن ہے اسے علاوہ ٹروپونین ہے ٹروپو ٹروپونین ہے یہ کہاں پہ جاتے ہیں یہ مسل سل میں پہ جاتے ہیں مسل سل میں پہ جاتے ہیں مسل سل میں پہ جاتے ہیں اور اگر یہ آپ کو مایکرو ٹیبیولز نظر آتا ہے یہ مایکرو ٹیبیولز جب اسمبلی فارم میں آ جاتے ہیں مطلب ہے کٹے فارم میں آ جاتے ہیں تو پھر اس سے چار اور ارگنیلی بنتے ہیں اس سے کتنے ارگنیلیز بنتے ہیں یہ مایکرو ٹیبیولز سے بنتے ہیں چار اور ارگنیلیز بنتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ہی کہ اس سے کون سے چار ارگنیلیز جو ہے بنتے ہیں تو اگر میں مائیکرو ٹیبیولز کی بات کر لوں مائیکرو ٹیبیولز کی بات کر لوں تو اگر یہ اسمبلی کے فارم میں ہوتا ہے اسمبلی کے فارم میں ہوتا ہے تو ان سے چار چار ارگنیلی بنتے ہیں ایک کا نام ہے فلیجیلا فلیجیلا دوسرے کا نام ہے سیلیا اور تیسے کا نام ہے آہ جس کو ہم کہتے ہیں بیسل بیسل باڈیز کہتے ہیں اور فورت کا نام ہے سینٹریول سینٹری سینٹریول جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سینٹریولز اب فلیجیلا پہ یہ کر گانے لی ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے بکٹیریا میں بٹس میں آگے جو ہے ہم لیکچر ڈیلیور کر لیں گے یہ آگے آگے گا بٹا کر آپ دیکھیں بکٹیریا کی سٹرچ رہو دیں تو اس سے ایک ایک ہوگ لائک سٹرچ رہو گا جس کو ہم فلیجیلا کہتے ہیں یہ بکٹیریا کے مومنٹ میں ہیلف کرتا ہیں اس علاوہ اس کے سرم سے ہیر لائک سٹرچ رہو ہوتے ہے جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں جس کو ہم کیا نام دیں گے سیلیا کا نام دیں گے اور سیلیا کے بیس میں پروٹین موجود ہوگا جس کو کہتے ہیں بیسل بوڈیز اور اگر ہم سینٹریول کی بات کر لیں تو سینٹریول کہاں موجود ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں انیمل کے سل میں اور پلانٹ میں اس کے بعد ہم سینٹریول بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اب یہ تو مائیکرو کی فنکشن ہو گیا اب اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیتے ہیں مایکرو ٹیویونز کے بعد آپ کو مایکرو فیلمنٹ نظر آئے گا مایکرو فیلمنٹ جس کو ہم نمبر ٹو کہتے ہیں مایکرو مایکرو فیلمنٹ مایکرو کیا ہے مایکرو فیلمنٹ ہے تو مایکرو فیلمنٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے کے بعد دیئے بات کر لیتے نا تو یہ کرتا ہے سائیکلوسز اور سائیکلوسز کہتے ہیں سائیکل سی مراجاتے ہیں مومنٹ آف سائیٹوپلازم پیامیبا میں ہم لے گا امیبا میں جو ہے یہ جو سوڑ پوریا ہے اس کی ضروری اس کی آہ جو ہے وہ حرکت ہو تھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوسز کہتے ہیں مومنٹ آف سائیٹوپلازم پیامیبایت مومنٹ میری پایڈ مومنٹ میری پایڈ مومنٹ جو ہے یہ بیس کی وجہ سے ہوتا ہے Choice wire moment جو ہوتا یہ بہت سیب بیسی کو مائکرو فیلامنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے مائکرو فیلیمنٹ کی وجہ سے میوی ٹا مومیٹ بھی ہوتا ہے اگر ہم دیکھ لیے اور کہ میرے پاس ایک اور رہتا ہے جس کا نام ہے جس کو ہم ترڈ بھنی تھے جس اینٹر انٹر میڈی ایٹ انٹر میڈی ایٹ آہ فیلمانٹ کہا جاتا ہے فیلمانٹ کہا جاتا ہے اس کے کیا فنکشن ہے سب سے پہلا فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ determination کرتا ہے سلکی شیف یہ سلکی شیف کو برقرار کرتا ہے سلکی کس کو شیف کو اور اسے علاوہ integration of cellular components آپ کو پتہ یہ سارے یہ آپ کے پاس میں انٹرمیڈر پیلیمنٹ یہ سارے جو سلکی پارٹ سے وہ ایک دوسری کے ساتھ اکٹا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں integration 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 of cellular components of cellular cellular components جس کا نام ہے cellular components components جو ہے وہ یہ کٹا رہتے ہیں تو یہ تھا ایف ایسی ٹیس بک کے مطالق اس کی سارے تو سکیلٹن کی سارے فنکشن ہیں اب تو ایسا مایکرو فیلمنٹ کی سٹرکچر کو ایف ایسی ٹیس بک کے مطالق پڑھ لیتے ہیں اور اس کی فنکشن بھی اور اور ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے دیکھ لیں سب سے پہلی کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی تو آپ کے پاس آئے مایکرو فیلمنٹس مایکرو فیلمنٹ کی سٹرکچر کس طرح ہے تو میں اگر یہاں پہ لکھ لیوں مایکرو مایکرو فیلا مایکرو ٹی بیول ساری فیسٹ وانیز مایکرو ٹی بیولز کی بارہ میں پڑھ لیتے ہیں مایکرو ٹی بیولز مایکرو ٹی بیولز سب سے پہلی اگر دیکھ لیں تو یہ لونگ ہوگا دوسرا ان برانچ ان برانچ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سالینڈر ہوں گے یہ سالینڈر کی طرح ہے سالینڈر کے ساتھ ساتھ یہ کونسے پروٹین سے بنا ہے ٹی بولیند پروٹین سے ٹی بولین ٹی بولین پروٹین سے بنا ہے اور اس کی سائز آپ کو پتہ ہے اس کی سائز کتنا ہے ٹونٹی فائف اور اس کانا میں نینو میٹر اس کی سائز ہے اب اس کی سٹرکچر کو ہم دیکھیں پھر اس کی فنکشن بھی اسی میں ڈسکس کر دیں یہ اس طرح کے فارم میں ہوتا ہے اس طرح سالینڈر کے فارم میں اگر دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ اس طرح فارم میں پائے جاتا ہے ایس طرح یہ بلکل ایسی طرح formify جاتا ہے یہ والا یہ اگر دیکھ لیں cylinder form میں موجود ہوتا ہے یہ اس طرح یہ آپ کے پاس اس طرح کے form میں موجود ہوتے ہیں cylinder کے form میں یہ دیکھو یہ cylinder ہے یہ unbranch ہے یہاں پہ اس کا ایک function ہی ہے کہ یہ assembly اور disassembly کرتا ہے spindle fibers during during cell division spindle fibers کون سے ہوتے یہ آپ کو پتا ہے جب سنٹریول ہے وہ اگر یہ سنٹرسوم ہے تو اس ایر کے داگیں جو ہیں اس داگوں کانا میں جسے کرومسوم بھٹتے ہیں جو تو اس کو spindle fibers کہتے ہیں تو اس کا function یہاں پہ یہ ہے کہ یہ assembly کر رہا تھا ہے assembly assembly and disassembly 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 of کس چیز کی that is called spindle spindle fibers spindle fibers اور وہ کبہ during cell division during during cell division cell division کے دوران یہ کرتا ہے تو یہ تھا آپ کیا دوسرا دوسرا filament کے اگر بات کرتے ہیں جس کا نام ہے micro filament filament تو اس کی size جو ہے نا سب سے کم ہوتا ہے وہ seven nanometer ہے seven nanometer اس کی size ہے اور یہ بیسے کلکونسی ایک ٹرن پروٹین سے بنا ہے ایک ٹرن پروٹین سے اور ایک ٹرن سے علاوہ اگر اس کی structure دے گے تو یہ more thin cylinder ہے more thin thin cylinder ہے cylinder cylinder اس کی structure ہے اور یہ ایک ٹرن پروٹین سے بنا ہے اور ایک ٹرنی contractile ایک ٹرن پروٹین ہے contract یعنی contractile ایک ٹرن پروٹین ہے ایک ٹرن پروٹین کا that is called protein 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 ہے اور یہ پروٹین کیا کرتا ہے یہ پروٹین اس پروٹین کا function یہ ہے کہ contractile ہوتا ہے تو contractile کی وجہ سے moment ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے cycleosis cycleosis یہ کہتے ہیں moment of cytoplasm but یہ پروٹین کہاں تک attach ہوگا یہ attach ہوگا inner inner surface inner that is called here inner inner face of inner face of plasma membrane کے ساتھ اور اس کا function یہاں پہ دیکھ لیں تو cycleosis ہے cycleosis اور آپ کو پتہ ہے cycleosis کس کو کہتے ہیں the moment of cytoplasm is called cycleosis اس کے ساتھ ایک اور function بھی کرتا ہے early میں نے discuss کیا کہ amoeba کے moment میں بھی help کرواتا ہے last third one جو ہے نا جس کو ہم نام دیں گے intermediate intermediate اب اس کی structure بھی تورا سا ہے یہاں پہ draw کر لوں گا یہ اس کی basic دو unit ہوتا ہے بٹ اس کی ضرورت نہیں ہوتے یہ کچھ you structure ہوتا ہے اس کی you اس کی structure کچھ you ہوتا ہے اس طرح form میں ہوتے ہیں اس طرح اس طرح کے form میں موجود ہوتا اور اگر ہم یہاں پہ third کی بات کرنا intermediate 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 we can say filament 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 تو یہ between ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے یہ کس کے درمیان ہوتا ہے between آہ microtubules microtubules اور اس کے ساتھ ساتھ پلس micro filament micro filament کے درمیان ہوتا ہے اور آپ کو بتائیں اس کی size میں نے discuss کی کہ اس کی size ہوتا ہے 10 nanometer اس کی size ہوتا ہے ایک 10 یہ keratin protein سے بنا ہوتا ہے بٹ اگر آپ اس کی structure کی discuss کر لیں تو structure میں آپ draw کرتا ہوں اس کا function یہاں پہ کیا ہے سل کے shape پر قرار کرنا یعنی maintain کرنا سل کے shape کو اور اس کا structure آپ کو اس طرح نظر آئے گا اس طرح یہ اس طرح structure نظر آئے اس کے structure اس طرح یہ اس طرح structure ہوتا ہے یہ کس کی structure ہوتا ہے یہ اس کی basically اس کا structure ہوتا ہے تو یہ تینوں ہم نے detency اور ریس کے جو mcqs وغیرہ وہ سارے ہم نے discuss